سبسکرائب کریں تھینکس ایسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس چینل کے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ صوبہ سام پراتھنا کرسکیں دھنیواد حالیلویہ دھنواد شب رب آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشر کے سندر سے سام کے لیے آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی ستی کرتے ہیں کہ پتا آپ نہمیں سمحالا پتا اس کے لیے بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں اور جو بھی آج میرے مسیح بھائی بہن ہیں پرمیشر نے آپ کو صوبی سے لے کر کے سام تک سرچت رکھا اس کے لیے بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ دھنواد شب میرے پیوہ پرمیشر آج آپ کی زندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا آج اتنے مسیح بھائی بہن کہتے ہیں کہ سر ہمارے لیے پراتھنا کر دیجئے گا میری بیٹی کے لیے پراتھنا کر دیجئے گا میرے بچے کے لیے پراتھنا کر دیجئے گا ہمارے کام کے لیے پراتھنا کریے پرمیشر آج ہر ایک منشوں کی ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کی پراتھنا کو سنے گا یدی آج آپ ان کاموں کو اور ان باتوں کو اور ان بیچاروں کے ساتھ یدی پراتھنا کرتے ہیں اور وچن کو دھیان سے سنتے ہیں تو خدا آپ کے جیون میں ہر ایک چیزوں کو پورا کرنے والا پرمیشر ہے حالیلویہ دھنواد شب اسی لیے پرمیشر کا دھنواد کریں لے کر کے سام تک سرچت رکھا اور پرمیشر آپ کی رچھا اور سرچھا ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی کرتا رہتا ہے اسی لیے مرپیوں پرمیشر کا وچن آج ہم دیکھیں گے رومیو خوشتک ادھیای چودہ اور وچن نمبر تیرہ میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پرمیشر کا وچن کیا کہتا ہے اپنے بھائی کے پتن کا کارن مت بنو آج ہمارا بھائی کون ہے آج ہم وہ بھائی کی بات نہیں کرتے ہیں جو ایک گھر میں ہوتی ہیں آج ہمارے ہر ایک مسیح بھائی بین ہیں آج ہمارے ہر ایک ماں باپ کی روپ میں آج ہمارے پرمیشر آج ہماری جندگی میں کام کرنے والا وہ سروشکتیمان پرمیشر وہ سب سے جس کو ہم درجہ دیتے ہیں اور جس کا ہم مان سممان کرتے ہیں اس پرمیشر کا دھنواد کرتے ہیں آپ بھی اپنے ماتا پتا کا عدر کرتے ہوں گے سممان کرتے ہوں گے اسی لیے پرمیشر آپ کی جندگی میں ہر ایک ایک گھٹے اور کمی کو پورا کرے گا اسی لیے اسو مسیح نے کہا تھا یدی کوئی اپنے ماتا پتا کا عدر نہیں کرتا اور سممان نہیں کرتا تو میرے وچن کو تجھ جانتا ہے میرے وچن کو تجھ سمجھے گا کیوں جس نے آپ کو جنم دیا بھلے ہی پرمیشر نے آپ کو آسیز دی آپ کو گھر میں ڈالا لیکن آپ کے ماں باپ نے آپ کو پالا آپ کو سمحالا اسی لیے پرمیشر کا وچن آپ کے ماتا پتا کا ہو وہ عدر وہ سممان دیتا ہے اسی لیے پرمیشر مسیح نے کہا کہ یدی تم اپنے ماتا پتا کا عدر نہیں کروگے اپنے بڑوں کا سممان نہیں کروگے تو جندگی میں تم کچھ نہیں کر سکتے ہو ہالیلویہ دھنوا دیشو اسی لیے میرے پیو ہمیں یہ جاننا ہے بہت ضروری ہے کہ پرمیشر ہمیں گھان اور بھدھی اور سمجھ ہر ایک چیز دیتا ہے چاہے وہ جیون کے درنچریہ ہو جیون میں گھبرہات ہو اُلجھن ہو بے چائنی ہو اپنے گھر کو لے کر کے پریوار کو لے کر کے پیسے کی دکت ہے پیسوں کی بہت زیادہ دکت ہے آپ یہ روتے ہیں کہ نہیں میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ہمارا کوئی کام نہیں لگتا ہے لیکن پرمیشر کا وچن کہتا ہے ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھئے گا لکھا ہوا ہے اتہ آگے کو ہم ایک دوسرے پر دوست نہ لگائیں پر تم یہ اٹھان لوگ کی کوئی اپنے بھائی کے سامنے ٹھینس یا ٹھوکر ٹھینس یا ٹھوکر کھانے کا کارن نہ بنیں یا پھر نہ رکھیں میں جانتا ہوں اور پربویسو مسیح میں مجھے نشت ہوا ہے کہ کوئی وست اپنے آپ سے اصد نہیں پرنتو جو اس کو اصد سمجھتا ہے اس کے لئے اصد ہے پرمیشر کا وچن یہاں پہ کیا کہتا ہے پہلے تو ہمیں اپنے بھائی کو اپنے پڑوسی کو اپنے گھر میں اپنے پریوار میں کسی بھی وقتی کو اس کے دوستی کا کارن نہیں بننا ہے اسے دوست نہیں لگانا ہے جانتے ہیں کہ گلتیاں ہوں گی ہر ایک انسان سے ہوتی ہے لیکن آپ دوست لگانے کے جگہ آپ اس کے مدد کریں کہیں کہ آپ نے چلی ٹھیک ہے جو آپ نے گلت کیا یا پھر گلت آپ سے ہو گیا ہے اسے صدھارنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں آپ یہ تانہ مت ماریے کسی کو بھی ہو آپ کے پڑوسی ہو آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں آپ کے ریولیشن میں کوئی وقتی کیوں نہ ہونا آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ دوستی ہیں آپ کے پاس گیان نہیں ہیں آپ اس کام کو بار بار گلت کرتے ہیں نہیں آپ اس کو سمجھائیے آپ اس کو بتائیے کیوں پرمیشن نے آپ کو گیان دیا کیوں پرمیشن نے آپ کو بھدھی دی کیوں پرمیشن نے آپ کو سمجھ دیا آخر اسی لیے نا کہ کسی بھی وقتی کے پتن کا کارن مت بننا یہ آپ اپنی جندگی میں ہمیشہ ان باتوں کو یاد رکھنا اس سام کے وقت اس وچن کو سن رہے ہیں اور اپنے من میں بیچار کرنا کہ اپنے بھائی کے ایدی تم کارن بنتے ہو ایدی آپ کا بھائی گلت کرتا ہے ایدی آپ کچھ نہیں کہتے تو ٹھیک ہے لیکن آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ گلت کر رہے ہیں آپ دوسی ہیں یہ کام آپ نے گلت کیا ہے اسے بار بار آپ ٹوچر کرتے ہیں بار بار کہتے ہیں ایدی آپ اسے سکھا نہیں سکتے ہیں تو اسے بولنے کا حق بھی نہیں ہے ہاریلویا اسی لئے اسے مسیح نے کہا کہ تم بولو انہیں تم سمجھاؤ پتا اور پوتا اور پبیتر آتما کے بارے میں بتاؤ انہیں گیان اور بدھے اور سمجھ کی باتوں سے سمجھاؤ تو آج ہمارا پرمیسر ہی چاہتا ہے اسی لئے ہمیں کبھی بھی دوسری پر دوست نہ لگائیں کوئی ویکتی کیوں نہ ہو اپنے من میں ٹھان لو کہ ہم اپنے بھائی کا ٹھیس کا کارن بھی نہیں بنیں گے اور ٹھوکر کا کارن بھی نہیں بنیں گے اور نہ اپنے جندگی میں بننے دیں گے میں جانتا ہوں اور پربیسو پربیسو مسیح میں مجھے نشت ہوا ہے کہ کوئی وستو آپ نے آپ اصد نہیں ہوتی ہے یعنی آپ نے من میں ٹھان لیا ہے کہ ہمیں ایک غلط کام کرنا ہی کرنا ہے تو آپ اس کام کو کریں گے ایک آچیتن ایک آچیتن ایک چیتن ایک آچیتن آپ کا من ہوتا ہے آپ کا دماغ ہوتا ہے آپ کا مستق ہوتا ہے میرے بھی ہوں آپ جو سوچیں گے جو آپ کی آچیتن من میں رہے گا وہ ہی کام ہوگا اور جو چیتن مطلب چیت میں آ کر کے کام کرتے ہیں کسی کو آپ بھولاتے ہیں کسی کا نام بھولاتے ہیں تو اس میں آپ سوچتے نہیں ہیں کہ کیوں آپ کی آچیتن من میں آپ فکس ہے اس وقتی کو پہلے سے آپ جانتے ہیں آپ کا من پہلے سے ہی جانتا ہے اسے اسی لئے پربیسو نے کہا ہے کبھی بھی کسی کے دوسرے وقتی کا ٹھوکر کا کرن نہ بننا یادی جیون میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ پربیسو ہمیں آسیز دے ہمیں برکت دے ہمیں سمحالے ہمیں گیان دے ہمارے بچوں کو ہمارے بدھی ہماری سمجھ میں جانتا ہوں کہ آپ یہ کہیں گے آپ نے من میں سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کوئی وقتی کہتا ہے تو ہم کیا کریں آپ کو بھی دھائر رکھنا ہے آپ کو بھی سواس رکھنا اس کے لئے پرات نہ کرنا ہے اسو مسیح نے کہا تھا کہ تمہیں جو ستائے تم ان کے لئے دعا کرو ان کے لئے پرات نہ کرو ان کے لئے ونتی کرو کیونکہ وہ اتنے سمجھدار نہیں ہیں اسی لئے پرمیشن نے کہا آج پورے سنسار کی لوگ پورے پرتوی کی لوگ پربیسو مسیح کو مانتے ہیں اور اس سے پرات نہ کرتے ہیں اور ونتی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو آج ہمیں بھی سواس رکھنا ہے کہ پرمیشن ہمیں گیان اور بھدھی اور سمجھ ہر طریقے سے پریفونڈ کرتا ہے اور کوئی بھی چیز آپ کو اصد نہیں کر سکتی ہے جب تک آپ اپنے من میں یہ نہ سوچ لیں کہ مجھے گلت ہی کرنا ہے مجھے اصد ہی چیزیں کرنا ہے مجھے صحیح چیزیں نہیں کرنا ہے تو آپ اپنی جندگی میں نشت روپ سے گلت ہی کریں گے اور آپ کی مانسکتہ ویسے ہی بن جائے گی جیسے آپ سوچیں گے حالیلویہ دھنوا دیشو اسی لئے پرمیشن کا وچنیہ بھی کہتا ہے یدی تیرہ بھائی تیرے بھوجن کے کارن اداس ہوتا ہے تو پھر تُو پریمی کی ریت سے نہیں چلتا جس کے لئے مسیح مرا اس کو تُو اپنے بھوجن کے دوارہ نشت نہ کر پرمیشن کا وچن یہاں پہ کیا کہتا ہے یہ بہت اچھا وچن ہے یدی تیرا بھائی تیرے بھوجن کے کارن اداس ہوتا ہے یدی آج میں ہوں میرا بھائی ہے یدی آج میں بھوجن کر رہا ہوں اور میرے بھائی کے پاس کھانے کے لئے نہیں اور وہ اداس ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اندر ہم میرے اندر وہ گلتیاں ہیں میں نے وہ پاپ کیا کیوں کیونکہ پرمیشن مسیح نے ہجاروں لوگوں کو کئی لوگوں کو کھانا کی لیا پرمیشن مسیح نے کہا تم خود بھوکے رہ لو لیکن جو تمہارے ساتھ ہو اور تمہارے پاس ہو اسے کبھی بھوکا مت رہنے دینا ہالیلویہ اس بات کو ہمیں سے یاد رکھنا کیونکہ پرمیشن آپ کی جندگی میں تب ہی آپ کو آسیس دے گا اسی لئے پرمیشن نے کہا تھا یدی تیرا بھائی تیرے بھوجن کے کارن اداس ہوتا ہے تو تم میری پریتی سے نہیں چلتا یا پھر میری پریتی سے نہیں چلتا اور تم مجھ سے پریم نہیں کرتا ہے کیونکہ اسو مسیح ہر ایک وقتی کے لئے ہر ایک گریب وقتی کے لئے ہر بیماروں کے لئے ہر مجدوروں کے لئے ہر ایک انیک پرکار کی بیماریوں سے پیڑی دبکتیوں کے لئے آئے تھے نہ کہ یہاں پر اچھے اچھے لوگوں کے لئے آئے تھے پرمیشن انہی لوگوں کو دھار دینا جانتا ہے چاہتا ہے جو لوگ پرمیشن کو پیار کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس دنیا کی دولت بھری ہو جو سنسار میں ہیں وہ کیا جانے گا کہ پرمیشن کا پیم کیا ہوتا ہے پیار کیا ہوتا ہے اسی لئے آپ کے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے بھلے اپنے جندگی میں آپ کتنے بھی بھرے کام کیوں ہوں یدی ایک کام آپ صحیح کر دیں گے تو پرمیشن آپ کے ہر ایک اپرادہ اور گناہوں کو چھما کرنے والا وہ سروشکتیوان پرمیشن ہے آج آپ کی جندگی کے ہر ایک کام سفل ہوں گے یدی آج آپ ایک غلط کام کر دیئے ہیں یا پھر سو گلت کام کیے آپ نے ہجاروں گلت کام آپ نے کیا اپنے جندگی میں لیکن یدی ایک صحیح کام کر رہے ہیں تو پرمیشن آپ کے ہر ایک اپرادہ اور گناہوں کو چھما کر دیتا ہے حالیلویہ دھنوا دیشو اسی لئے میرپیوں ہمیں ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اسی لئے پرمیشن مسید نے کہا تمہارے لئے جو بھلا ہے اس کی نندہ نہ ہونے پائے جو ہمارے لئے بھلا ہے اس کی نندہ نہ ہونے پائے جیسے پرمیشن کا وچن آج ہمارے لئے جیون کے لئے بھلا ہے آج ہم اس سے پریم کرتے ہیں ہم اس کی نندہ برداس نہیں کر سکتے ہیں اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ کی پرمیشن کا وچن کہتا ہے اور ہمیں جیون میں بہت چیزیں پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ میں تمہیں آسیسیت کروں گا میں تمہیں گیان اور بدھی اور سمجھ دوں گا اور میں تمہیں جیون دوں گا میں تمہیں ہر ایک ایک تکلیفوں سے دکھ سے مسیبت سے قریبی سے انیک پرکار کی سمجھانوں سے ہمارا پرمیشر ہمیں آجات کرنے کے لئے آئے ہے ہالیلویہ دھنما دشو تمیر پیوں پرمیشر کے وچن کے آدھار پر آج ہم یہ پراتنہ کرتے ہیں کہ ہمارا پرمیشر ہماری پراتنہ کو سنے گا آج ہمیں اتر دے گا آج جو بھی مسیب بھائی بینوں کے من میں سوال ہیں جو بھی کسی بھی پرکار کا آج آپ پرمیشر سے کہیں اور ہمیں بھی بتا سکتے ہیں خدا آپ کی جندگی میں آپ کو آسیس دینے جا رہا ہے ہالیلویہ آئیے پراتنہ کرتے ہیں پراتنہ میں سبھی لوگ اپنے آنکھوں کو بند کریں گے اور ایک خانت سینے پر رکھیں گے اور ایک خانت اٹھائیں گے کہ پرمیشر ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی ستھی کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں کہ پتا آپ نے ہمیں گیان اور بودھی اور سمجھ دیا آلیلویہ دھنوادیشو آلیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پرگو آپ کی ستھی ہو آپ کی مہمہ ہو اندنی موف جیجس سے اسو مسیح کے نام سے اس سندہ سے سمیں کے لئے ہم پراتنہ کرتے ہیں ونتی کرتے ہیں خدا آج ہمیں آپ چھونے والے اسو مسیح کے نام سے آج میرے گھر کو آج میرے پریبار کو سبھی کو دیکھ ریکھ کرنے والے آپ ہیں پتا پرمیشر میں آپ سوونتی اور پراتنہ اور نبیدن کرتا ہوں پتا پرمیشر جو آج آپ کے بچے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے پراتنہ کرتے ہیں اور اپنے من کے باتوں کو کہتے ہیں پتا آپ انہیں ہر طریقے سے چھونے والے ہیں پتا پرمیشر آلیلویہ آلیلویہ دھنوادیشو پرگو آپ کی ستھی ہو آپ کی مہمہ ہو میرے پریبی بھائے بینوں آپ کو گھبرانا نہیں ہے اس پراتنہ کے دورہ آج آپ کی جندگی میں ہر پرکار کی سمجھیاں جانے والی ہیں ہر پرکار کی سمجھیاں آپ کی جیون سے نکلنے والی ہیں ہر پرکار کی برائیاں آپ کی جیون سے نکلنے والی ہیں اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے آج ہم دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں آج جتنے مسیح بھائی بہن گھبرائے ہوئے ہیں پریشان ہیں خدا ان کی جندگی کو چھونے جا رہا ہے ایسو مسیح کے نام سے آگیا دیجے آپ کے گھر سے آج ہر پرکار کی سیطانی طاقت نکلنے جاری ایسو مسیح کے نام سے آج ہر پرکار کی بیماریاں آپ کے جیون سے نکلنے جاری ایسو مسیح کے نام سے ایسو مسیح کے نام سے ہم پراتھ نہ کرتے ہیں پتا پر میسر آج جتنے بھی آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں پراتنہ کر رہے ہیں پتا پرمیشر وہ آج اپنے بچے کے لئے پراتنہ کرتے ہیں خدا آج ان کے پراتنہ کو سننے والے آپ ہیں ان کو دکھ سے دور کرنے والے پتا آپ ہیں ان کو ہر ایک پرکار کی سمشہوں سے بچانے والے آپ ہیں پتا پرمیشر آلیلویہ آلیلویہ دھنوازی شدھنوازی شفرگواہ کے ستیحواب کی مہمہ ہو ہمیں اس مسیح کے نام سے آگیا دیتے ہیں کہ ہر پرکار کے سمشہیں دور ہو اس مسیح کے نام سے نکلے ان کے جیون سے آج جو بچے آج جو آپ کے بیٹے اور بیٹیاں پراتنہ کر رہے ہیں اور وہ اپنے بچے کے لئے پراتنہ کرتے ہیں کہ پتا انہیں آسیز دے گیان دے غد دے دے سمجھ دے پتا پرمیشر آگے وہ پڑھائی کر سکیں اور جیون میں کچھ کر سکیں پتا پرمیشر آج ان کے گھر سے دو شٹات موک و نکال لی اس مسیح کے نام سے آج وہ سب کچھ نکلنے والی ہیں آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو چنتیت نہیں ہونا ہے پتا آپ کی زندگی میں ہر وہ گھٹی کمی کو پورا کرنے کے لئے آج وہ آپ کے جیون کو مجبوط کرنے کے لئے آج پتا سے پراتنہ کریے دعا کریے خدا آپ کی جیون کو برکت دینے جارہا ہے آپ کو آسیز دینے جارہا ہے آپ کی جیون کے دیکھ ریک کرنے والا وہ پرمیشر ہے آلیلویہ آلیلویہ سر و شکتیمان پرمیشر پری اپنا ہاتھ تمام مسیح بھائی بہنوں کو پر رکھے پتا پرمیشر جو آپ کی وچن کو سن کر کے پتا پراتنہ کرتے ونتی کرتے ہیں اور آپ کی وچنوں پر چلتے ہیں بسواس کرتے ہیں پتا پرمیشر آج ان کی جندگی سے ہر پرکار کی بیماریوں کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اور جو بھی پتا آپ کا وچن ہے پتا پرمیشر اس کے لئے ہم پراتنہ اور ونتی کرتے ہیں نیویدن کرتے ہیں پتا پرمیشر اسو مسیح کے نام سے آج ہر پکار کی سمجھ شائن نکل اسو مسیح کے نام سے نکل جا اس کے گھر سے اس کے جمین سے اس کے کھیس سے اس کے پریبار سے اس کے جیون سے اس کے سریر سے اس کی ہر پکار کی آتما میں جو آج سیطان گھوسا بیٹھا ہے آج وہ سیطان آپ کی زندگی سے نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے آگیا دیجئے آگیا دیجئے آج جو بہنے رو رہی ہیں جن بھائی کے آسو نکل رہے ہیں آج ان کے گھر میں برکت نہیں آرہی ہے آسیس نہیں آرہی ہے پیسے کی پرابلم سہے اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی دوشت آتمائیں ہر پرکار کی گندی آتمائیں آج جن بچوں کے جیون میں انیک پرکار کی پریسانیاں ہیں آج کسی کا سادی نہیں ہو رہا اسو مسیح کے نام سے ہم اس کے لئے پرات نہ کرتے ہیں آج وہ ان کے پریبار میں خوشی آنے والی ہیں ان کے بیٹیوں کے لئے ان کے بچوں کے لئے ان کے بیٹوں کے لئے سبی کے لئے پتہ پرمیشنر آپ کو بہت اچھے اچھے رسطے دینے جارہا ہے اس مسیح کے نام سے آج ہم بنتی کرتے ہیں رات نہ کرتے ہیں نویدن کرتے ہیں خدا آج ان کو چھو پتہ پرمیشنر آلیلویہ آلیلویہ دھنوا دیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اندنیم آف جیجس اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور پرمیشنر کا دھنواد کریے کہ پھر تاہم دھنواد کرتے ہیں کہ آج مجھے آپ آسیس دیں گے مجھے برکت دیں گے مجھے ہر پرکار کی بیماریوں سے سردی جکھام بخار پیروں میں درد گھٹنوں میں درد انیک پرکار کے درد انیک پرکار کے کینسر انیک پرکار کے جو بھی کسی بھی پرکار کی سمشیہ اس مسیح کے نام سے آگیا دیجئے وہ آج آپ کی جندگی سے نکلنے والے اس مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنواد اسو پرکار کی ستی ہو اندنیم آف جیجس اس مسیح کے نام سے ونتی اور پراتنہ اور نویدن کرتے ہیں پتا پرمیشنر کہ آج ہمیں جیون میں آج ہمیں آسیس دینے والے ہیں برکت دینے والے ہیں چھونے والے آپ ہیں پتا پرمیشنر آلیلویہ آلیلویہ دھنواد اسو پرکار کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں خدا ون عیسو مسیح کے نام سے کہ آپ ہمیں مجبوط کرنے کے لئے پتا پرمی سر ہمیں آسیز دینے کے لئے پتا پرمی سر آپ نے ایک لوت پتر کو بھیج کر کے سرشتی میں پتا پرمی سر آپ نے ہمیں بچایا ہے اس عیسو مسیح کے نام سے اس کے لہو کے نام سے اور ہمارے پاپوں کو اپنے سر لے لیا پتا پرمی سر اس کے لئے ہم بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشر حالیلویہ مرفیوں پرمیشر کا دھنواد کریے دھنواد کریے تیجی کے ساتھ اپنے آنکھوں کو بند رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے پرمیشر کو سورگیور کہیے کہ پتا میں دھنواد کرتا ہوں آپ اس رشتی کے مالک ہیں جیون دیداتا ہیں آپ جیون دینے والے پرمیشر ہیں اس کے لئے بہت بہت میں دل سے دھنواد کرتا ہوں حالیلویہ حالیلویہ دھنواد شو پرگوہ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو حالیلویہ دھنواد شو اندنیم آف جیجس اس مسیح کے نام سے ان کے بیٹے کے جیون سے جو ہاتھ رکھے ہوئے پتا پرمیشر اپنے بیٹے کے سر پہ جہاں پہ کسی بھی پرکار کا کوئی درد ہے اس مسیح کے نام سے وہاں پر ہاتھ رکھئے یا کسی بھی پرکار کی سمجھیا ہے اس مسیح کے نام سے آج جن کے پاس بچے نے خودہ انہیں بچہ دینے جا رہا ہے انہیں آسیت دینے جا رہا ہے ان مہلاؤں کو پرمیشر آسیت کرنے جا رہا ہے ان کے گھر میں خوشیاں دینے جا رہا ہے ان کے گھر میں بیٹے اور بیٹیاں دینے جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے دور ہوئی اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے آگیا دیجئے آپ کے جیون سے ہر پکار کے سمجھیا ہے نکلنے والی اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے پبیت راتما کے دورہ ستکلم 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 اس مسیح کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں آگیا دیتے ہیں اس مسیح کے نام سے آج ان بہنوں کے جیون میں خوشی آئے ہیں پیتا پرمیسر جو اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ہمارے ایک بیٹا ہو ایک بیٹی ہو پیتا پرمیسر انہیں آسیز دے کیونکہ آپ ہر ایک چیز کو کرنے والے ہیں آپ کے لیے کوئی کام کٹھین نہیں ہے پیتا پرمیسر ہم جانتے ہی کہ آپ یہ وچن مل لکھا ہے پیتا پرمیر سر آلیلویہ آلیلویہ اسو مسیح کے نام سے آج ہر پرکار کی سمشیاں کو ہم آگیا دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے نکل نکل اسو مسیح کے نام سے آج ان کے جیون سے اس کے کوک میں جو بھی کسی پرکار کے بندی سے اسو مسیح کے نام سے ہر ایک پرکار کے بندھن ٹوٹ جائے اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے اسی وقت نکل اسو مسیح کے نام سے اے سیطان اے دوشت آتما ہے اے گھونگی بہری آتما اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے اسی وقت نکل اسو مسیح کے نام سے پبتر لہو کے نام سے اسو مسیح کے نام سے اماگ کے دیتے اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے سبی لوگ آگ گیا دیجئے آگ گیا دیجئے اسو مسیح کے نام سے اپنے کام کے لیے اپنے جوب کے لیے اپنے کام کے لیے ہر ایک چیزوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے بجنس کے لیے اپنے ہر ایک کاموں کے لیے گھر میں برکت کے لیے آسیز کے لیے ہر ایک چیز کے لیے دعا کریے پراتنر کریے آگیدی جیسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے آگیدی جیسی وقت آپ کے جیون سے وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت نکلنے چاری اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ پرمیسہ رم آپ کا دھنواد کرتی اسم مسیح کے نام سے نکل اسم مسیح کے نام سے دوشت آتمہ گندی آتمہ اسم مسیح کے نام سے پوطر نام کے دوارہ اسم مسیح کے پوطر لہو کے نام سے اسم مسیح کے نام سے نکل آج ہر پرکار کے دوشت آتمہ ہر پرکار کی بیماریاں سردی جخام بخار پیروں میں در گھٹنوں میں در انیک پرکار کی سمشیہ ان کے بچوں کے جیون میں ان کے بچے رو رہے ہیں اس وقت نکل 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 اس پرمیشتر آج اپنے بچوں کو ہر پرکار کی مصیبت سے ہر پرکار کی مصیبت کی گھڑی سے نکال کر کے اٹھا پرمیشتر اور انہیں بڑے اچھائیو تک لے جا پرمیشتر آج جس کے آنسو بہتے ہیں جس کے آنسو نہیں رکھتے ہیں خدا انہیں آج آسیس دینے جا رہا ہے انہیں برکہ دینے جا رہا ہے انہیں چھونے جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے اسی وقت آپ کی جندگی سے ہر پرکار کی رسولیاں ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی سمشیہ ہیں جن کے آج بیجا نہیں لگ رہے ہیں جن کو پوراں جانا ہے جن کے آج کام نہیں ہو رہے ہیں جن کو نوکری نہیں مل رہے ہیں جن کو جوب نہیں مل رہے ہیں جن کو کام نہیں مل رہا ہے جن کی بیٹوں کی سادھی نہیں ہو رہی ہے ہر ایک چیز کے لیے دعا کرتے ہیں برات نہ کرتے اس مسیح کے نام سے نکل ہر پرکار کی سمشیہ ہے اس کے گھر سے نکل اس مسیح کے نام سے اور اس مسیح کے نام سے ہم چاہتے ہیں پتہ پرمیشر کہ آپ ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کے جیون میں جن لوگوں کے جیون پتہ پرمیشری آپ نے آسیز دی برکت دیا ان کے جیون سے ہر پرکار کی جو بھی ایک مارگ بند پڑا اس مسیح کے نام سے جو کلوج ہے اوپن ہو جا اوپن ہو اس مسیح کے نام سے اوپن کھل دے اسی وقت اس کے گھر کا درواجہ اس کے لئے ایک نیا راستہ اس کے لئے ایک نیا مارگ اس مسیح کے نام سے اسی وقت کھلے اس مسیح کے نام سے سب لوگ ہاتھ پھا کر کے پرمیشری کا دھنمات کریں کیونکہ پرمیشری آپ کی جیون میں ہر چیز کو دور کر دیا آلیلویے 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 آلیلویہ آلیلویے آلیلویے عیسو مسیح کے نام سے ہر پرقار کی سوشیہ آلیلویے 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 میرے پیری بھائی بھائی بھنہوں آپ کو گھبرانا نہیں ہے پرمیشری نے آپ کی زندگی میں ہر ایک گھڑے اور کمی کو پورا کیا ہے اور ہر ایک پرکار کے سمشیاؤں کو دور کر دیا ہے آپ نے بسواس قدارہ اس راتنہ کو گرہنڈ کیا خدا آپ کی جیون میں ہر چیز کو برکت اور آسیز دینے والا وہ پرمیسر ہے اسی لئے آپ کو گھبرانا نہیں ہے پرمیسر آپ کی جندگی میں وہ ہر ایک چیزوں کو پورا کرنے والا وہ سروش اکتیمان پرمیسر ہے میرے بہت سارے مسیح بھائی بین ہیں جو اپنی سویم کی اچھا کا نسار دان بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے سکرین نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں جو بھی آپ کے اچھا کہے پرمیسر اس میں آپ کو آپ کے پریوار کو برکت دے گا God bless you آمین موسیقی